ناظرین جس کا دل کرتا ہے اٹھ کے اداروں پر الزامات لگانا شروع کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ کیسے جن کی سماعت جاری ہے ان سے متعلق مجمع لگا کے ٹی وی پر بیٹھ کے مختلف طرح کے الزامات لگائے چاہتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ادارے مضبوط ہیں تو ریاست مضبوط ہے اگر ادارے کمزور ہیں تو ریاست کمزور ہے یہاں ہر کوئی اداروں کو دبانے کی کوشش کرتا ہے ہر کوئی ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب از خود نوٹس لے لیا جاتا ہے تو پھر بھی ایک عجیب طرح کا منظر پیش کیا جاتا ہے کہ عدالت صرف ہمیں ہی دیکھتی ہے عدالت فلان کو نہیں دیکھ رہی عدالت کو فلان یہ کچھ کہہ رہا ہے لیکن عدالت اسے بلا نہیں رہی جی ہاں فیصل وابڈا اتنا ببانگ دہل کہتے ہیں کہ روف حسن عدالت کے مختلف لوگوں کو ٹاوٹ تک کہہ دیتا ہے لیکن اس کو کوئی نہیں پوچھتا اور مجھے بلا لیا جاتا ہے دوسری جانب وزیراعظم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عام آدمی کے ریلیف کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن عام آدمی کہتا ہے کہ نہ ہمیں روٹی سستی مل رہی ہے دعویٰ کے مطابق نہ ہمیں پیٹل میں اس طرح ریلیف دیا جا رہا ہے جتنی مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے دوسری جانب یہ قلیم کیا جاتا ہے کہ مہنگائی چالیس فیصد سے اکیس فیصد تک آ چکی ہے لیکن عوام کا چلہ ابھی تک تھنڈا پڑا ہے کیونکہ وہ کسان جس کو امید تھی کہ اس کی گندم چار ہزار روپے فی من بکے گی وہ پچیس سو روپے فی من بیچنے پہ تیار ہے بلکہ مجبور ہے اور اگر وہ پچیس سو روپے فی من بیچتا ہے تو اس کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا اور اگلی فصل کے لیے وہ پہلے سے لیٹ ہے اس طرح وزیر آزم کے بیان بھی دھڑن تختہ ہو جاتے ہیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف یہ قلیم کرتی ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف بالقلب نہیں رہی تھی جب ایک کیس شروع ہوا اور وہ اکامہ پہ ختم ہو گیا لیکن کسی نے کوئی آواز بلند نہیں کی اور عمران خان کی بہن علیمہ خان نے یہ قبول کیا کہ ظلم ہوتا ہے ہمیں اندازہ ہوتا کہ اس لیول کے ظلم ہوں گے تو شاید ہم دوہزار سترہ والا ظلم نہ ہونے دیتے اور ایک طرف بشرا بی بی عدالت جاتی ہیں نہ اپنی نندوں سے بات کرتی ہیں نہ عمران خان سے بات کرتی ہیں نہ کسی اور سے بات کرتی ہیں بلکہ یہ شروع کرواتی ہیں کہ وہ سخت ناراض ہیں سسٹم سے وہ سخت ناراض ہیں اپنے تمام وقلہ سے وہ سخت ناراض ہیں عدالتی کاروائی سے اور صرف جب الگ کمرہ مل جاتے تو اپنی بیٹیوں سے بات کرتی ہیں اور دبائی لیکس کا اس وقت دنکہ بج رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکمران ٹولے نے دو برسوں میں ساڑھے تین ہزار عرب روپے کی بیرون ملک پروپرٹیز خریدی ہیں لیکن پاکستان کرزوں کے دل دل میں مسلسل دنستہ جا رہا ہے ہمارے ساتھ آج کے شو میں ہمیں جوائن کریں گی سٹوڈیوز میں بیریسٹر امرت صاحبہ بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت کا مہارے قانونیں اور پاکستان کے اور انٹرنیشنل مسائل پہ کڑی نظر رکھتی ہیں اور جاوید فاروقی صاحب ٹیلیف آن لائن پہ ہمیں جوائن کریں گی بیریسٹر امرت صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی یہ مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ آئی جی آزاد کشمیر کو عوضے سے ہٹا دیا گیا یہ کنفرم خبر ہے مبینہ طور پہ یہ کہا جا رہا ہے نمبر وان تو جو معاملات آزاد کشمیر میں خراب ہوئے جو دھینگا مشتی ہوئی جو لڑائی جھگڑے ہوئے دھنگے فساد ہوئے دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ آئی جی آزاد کشمیر کو اس لیے ہٹایا گیا اگر ان کو اس وجہ سے ہٹایا گیا تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے لوگ ہیں حسن نواز حسین نواز پھر صدر آصف علی زرداری اور ان کے بلاول بھٹو زرداری اور اس کے لیوہ بھی پاکستان کے تمام بزنس آئیکنز سب کی پراپرٹیز ہیں دبائی لیکس میں تو ان کو بھی کوئی کڑی سے کڑی سزا دی جانی چاہیے کہ آج جو طاقتور ہے اس کی طرف کو دیکھتا نہیں ہے جو بچارہ تھوڑا سا کمزور نظر آتا ہے اس کو دیوات سے لگا دیا جاتا ہے دیکھیں یہ جو ٹاپک ہے یہ ویسے ہی بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک امپورٹن ٹاپک ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ابھی دبائی لیکس آئی ہیں اس سے پہلے جیسے میں آپ سے پہلے ذکر کر رہی تھی ہمارے پاس وکی لیکس کی بھی ایکزامپل تھی بات صرف اتنی ہے نام پیرامہ میں بھی ہم نے دیکھیں نام ہم نے ان لیکس میں بھی دیکھیں بات یہ ہے کہ کاروائی کن لوگوں کے اوپر کی جاتی ہے آپ نے بہت اچھے سے یہ بات اکسپلین کی کہ دنگا فساد تھا بلکل تھا کشمیر میں ہمارے سامنے سب سے سب ہم دیکھ رہے ہیں we know what is all happening لیکن دیکھیں دنگا فساد آیا کہ صرف کشمیر کے ایریا میں ہوتا ہے یا صرف آیا کہ ایک ہی جگہ پہ اور ایک ہی designated area میں تھا اور کیا ابھی ہی شروع ہوئے کیا ہم 2019 سے نہیں دیکھ رہے پانچ اگر سے کہ کیا کیا مسئلہ مسائل چل رہے ہیں یہ ہم سب کے سامنے ہیں لیکن جی بلکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ تھوڑے circumstances ڈائر ہو گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں آپ کا جو ایک ڈنڈا ہے نا وہ ہمیشہ جو تھوڑا کمزور بندہ ہوتا ہے نا یا جو ڈیوٹی پہ افضل ہوتا ہے اس پہ چلتا ہے یہاں پہ کوئی بھی بیوروکرات and with all due respect میری sincerityز ہیں ان بیوروکرات کے ساتھ جو اپنا کام کرتے ہیں اور ہم نے ماضی میں بھی ایسی examples دیکھی ہیں جو عورت یا کوئی بندہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کے تھوڑا سا ملک کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں اس کو off ڈیوٹی کر کے بہت آرام سے اس کو کہیں اور ملتقل کیا جاتا تھا کیوں تاکہ وہ ان کے معاملات میں ہائلائٹ نہ ہوں دیکھیں یہ باتیں بلکل اہم ہیں اور ہم ان کو بلکل نظرانداز نہیں کر سکتے ہیں اور آپ کی بات بلکل درود ہے کہ اگر دبائی لیگز کا ریزن بنتا ہے تو سب سے پہلے تو جو باقی فریس میں سب کے نام آ رہے ہیں ان کو بھی گردن سے پکڑنا چاہیے اچھا یہ ایوینچلی بھی ہو سکتا ہے چونکہ آلات کشمیر میں دنگیں فزاد جاری تھی اور پھر اچانک یہ نام بھی آ گیا بلکل تو ایوینچلی بھی ہو سکتا ہے کہ وجہ وہی ہو کہ پریشر ہو کسی بھی وجہ سے کہ معاملات ٹیکل نہیں ہو سکے اتنی بڑی تعداد میں جلاو گھراو نہیں ہونا چاہیے تھا اتنا بڑا اتجاز نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن آپ نے پائنٹ بڑا اچھا اٹھایا کیا پنجاب میں کبھی آہ دھنگا فزاد نہیں ہوا کیا پنجاب میں لوگوں کو سیدھی گولیاں نہیں ماری گئیں کیا پنجاب میں لوگوں کو گاریوں سے گریبان پکڑ کے نہیں اتارا گیا کیا پنجاب میں گاریوں کے شیشے نہیں توڑے گئے مختلف لوگوں کی جانب سے تو ان کے خلاف اگر کارروائی نہیں ہوئی تو پھر ایک شخص کے خلاف کارروائی کیوں ہو نہیں چاہیے اچھا دبائی لیکس کی تحقیقات کرانے کے لئے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی منام ہاڈوئی تھنگ کیا یہ درخواست کارگر ثابت ہوگی کیا آپ سمجھتی ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں دائر کیر کے درخواست اتنی تگڑی ہو سکتی ہے کہ وہ طاقت اور لوگ جنہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا ان کے لئے کوئی حکم آ سکتا ہے دیکھیں آپ صاحب ہم نے جیسے ماضی میں دیکھا ہے کئی جگہوں پہ ایکشنز لیے بھی گئے ہیں اور کئی جگہوں پہ ایکشنز نہیں بھی لیے گئے ابھی تو جیسے آپ نے کہا کہ صرف ایک درخواست داخل ہوئی ہے ابھی جب یہ درخواست آئی ہے اس درخواست پہ کاروائی ہوگی اس درخواست پہ ایویڈنس اکٹھا ہوگا اس درخواست پہ لوگوں کو بلائی جائے گا وٹنسز لیے جائیں گے اس میں پارٹیز بنائی جائیں گی اس کے بعد اس میں ایک جیڈیشل آپ کو جیسے پتہ ہے کہ جیڈیشل کمیشن بٹھایا جائے گا جیڈیشل ریویو بٹھایا جائے گا اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ اثر مسئلہ اور ماجرہ کیا ہے اس سے پہلے یہ کہنا کہ اس پہ کاروائی ہوگی یا نہیں ہوگی یا کتنا سیریسلی اس کو لیا جائے گا دیفنیٹل سیریسلی تو لیا جائے گا اور مجھے لگتا ہے اس کا فور موس جو اب ریزن ہے اور سب سے جو اہم ریزن وہ یہ ہے کہ جس شو میں جیسے میں ابھی بیٹھی ہوں ہمارے میڈیا نے ہماری میڈیا کی اتنی زیادہ رسائی ہو چکی ہے کہ اگر ایک ایشو کے اوپر اب اگر آپ کی جوشری بھی کام نہیں کرتی تو اس کو بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے تو ظاہری سی بات ہے جوشری کو بھی پتہ ہے ان کے اوپر بھی ایک چیکن بیلنس رکھا جائے گا اس بات کے اوپر کہ آیا کہ انہوں نے کوئی کاروائی کی ہے اس کی سنوائی کی گئی ہے پھر وہ چاہے جتنی مرضی لوگوں کو بٹھائیں اس کے بعد پھر نہ بٹھائیں پھر اس کے بعد اس کے اندر جتنے مرضی لوگوں کی بنچ سماعت ہو نہیں ہوگی وہ ایک الیدہ ڈیبیٹ ہے لیکن اس بات کو سنا ضرور جائے گا ٹھیک ہے اچھا میرم یہ فرمائی ہے کہ جس طرح عدالتوں کے آپ نے بات کی واقعی درقاز دار ہوئی ہے ایک سوال تو بانتا ہے کہ کیا اس درخواست کو اتنا سیریس لیا جائے گا یا نہیں لیکن فیصل وابڈا پھر مصطفیٰ کمال پھر آن چودری لاہور سے آن چودری فیصل وابڈا پھر ایک خاص گروپ سے تعلق ایک خاص گروپ کو ریپریزنٹ کرنے والے پھر اس کے بعد مصطفیٰ کمال ایک خاص سوچ کو ایک خاص گروپ کو کہنی جائے ریپریزنٹ کرنے والے لیکن ان لوگوں کی پریس کانفرنسز کس بات کی غم ماضی کرتی ہیں کیوں مطلب اتنے اگریسیو یہ لوگ ہوئے ہیں کس کی امعہ پہ آپ کے خیال میں یہ لوگ اتنی بڑی بڑی اداروں کے خلاف پریس کانفرنسز کرنے پہ اتر آئے ہیں دیکھیں جیسے کل جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ بات بولی کہ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں آبی صاحب میں بھی یہاں پہ ایک جلوشری کا نمائندہ بن کے آپ کے سامنے بیٹھی ہوں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اپنے ادارے کے ساتھ غداری کرتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر پرسنلی طور پہ آنا ثبوت کے بغیر دھی غلط ہے جاوید فاروقی صاحب نے بریسٹر عمرت صاحب آج یہی سے بات کنٹینیو کریں گے جاوید فاروقی صاحب یہ تجزیہ کار ہیں کڑی نظر رکھتے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل معاملات پر بہت شکریہ جاوید فاروقی صاحب سر کیا ٹیک ہے آپ کی فیصل وابٹا مصطفیٰ کمال اور آن چودری انہوں کی پریس کانفرنسز کس بات کی غم مازی کرتی ہیں کیا اداروں نے اداروں کے خلاف کوئی جنگ شیڑ دی ہے کیا یہ لوگ اتنے واقعی طاقتور ہیں کہ ادلیہ کے خلاف کوئی پریس کانفرنس کر سکیں یہ ایک تو میں یہ کہوں گا کہ ہاتھیوں کی لڑائی ہے اس میں آپ نہ ہی پڑھیں صاحب سمال تو کر سکتے ہیں تکڑے آتی ہیں طاقتور آتی ہیں وہ جب بھی بہتے ہیں تو ان کی پاس پر خاص کرائے میں لیا آپ لوگ پاس کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں اسی لیے ہیں کہ اسے خاص کرائے میں ہی دیا جائے اس طرح سے مصطفہ آتی ہیں ان کی پارٹی کی بیکگراؤنڈ ہے اس سے بھی صحابت ہے تو یہ باتیں جو ہے اب اتنی بہتی شکریہ تو شہر نہیں ہم بیٹوین آلائنگ جو بات کرنی کچھ کرتے ہیں اب وہ رہتی نہیں تو انہوں نے جو باتیں کی ڈریکٹری انٹریکٹری انہوں نے اپنے طور پر ایسے باتیں کی کہ جو اسی اداروں میں نہ آئے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ڈریکٹری کسی کا نام نہیں لیا اب وہ نام تو نہیں لیا لیکن جو لبابے کا جو علمان ہوتا ہے لیکن وہ انہوں سے پتا جاتا ہے کہ اندر اس کے اندر کیا لکھاؤ گا ٹھیک انہوں نے جو کس کامپس اس علمان سے شروع کی تو اس کا موقع بھی ہے کہ وہ اداری سالی بات جو ہے وہ جاتی ہے تو اس پر سکرم پورٹ نے کی محسوس کیا ہے کہ انہوں نے ان لوگوں نے جو ہے وہ جو ثموہ بات کو ادارت کو ڈریکس کرنے کی کوشش کی ہے اس سال نے یہ پر نوٹس کیا ہے آپ دیکھیں اب اس کے اندر آپ نے چھے جنوری ہے اس کی آئندہ پہ ہی ہے سوچی ہے کمپلین تو انہوں نے کی ٹرانسکرپی ہے وہ بہنگ آگلی گئی ہے اور ویڈیو بھی اکاری سر 5 جون ہے آپ نے چھے جنوری بتایا ہے کہ پانچ جون ہے ڈیٹسہ پانچ جون ہے اس کی تاریخ بات ایسا فائد پرسپیکٹب یہ فرمایے گا اس طرح کی پہلے ہی آپ کو بتا ہے کہ ہم ایک سو بیالیس میں میں سے ایک سو تیس میں نمبر پہ دو ہزار تہیس کے ریکارڈ کے مطابق آ رہے ہیں تو کیا اس طرح کی پریس کانفرنس کر کے ادارے کو بہت دادہ کمزور نہیں کیا جا رہا ہے کیا وہ جو آپ کے ادارے کی آخر ہیں اس طرح کی پریسکان کا ترتیار دtradوز کے ادارے کی اس طرح خورتے ہیں اس کی طاقت کی تاثر ہوتی ہے اسی بات کو انہیں ریلیز کیا ہے اور ظاہر ہے کہ عدلیہ ایک مختلف ایک سٹیٹس ہوتا ہے یہ بجائے کہ جب آپ بورٹ اندر پیش ہوتے ہیں تو اس کی طرف آپ پر مکلہ جو ہوتے ہیں وہ بورڈ آن کرتے ہیں اور اس کو تعلیم دیتے ہیں اسی طرح سے انہیں ملارڈ کہہ کر پکارا جاتا ہے ملارڈ یہ خطابہ جو دیے جاتے ہیں یہ خواب سے بارٹی سینگویج ہوتی ہے تو اس کی خاص سٹیٹس اور اس کی ایک خوکیت جو ہے اس ازارے کی اس روڈے کی اس کو مانگ کر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے اگر آپ کو یہ اقیام سے پیصلہ آئے تو اس کو سب تسلیم کریں اس لئے اس لئے عدلیہ کیسا دا رہا ہے اس کو ایک آپ کو حیثیت دینی پڑتی ہے لیکن جیسے یہ وارڈ آب کہتے ہیں کہ اسی پر بھی تنکیب ہو ستی ہے وہی کسی پر ہے جو ہے وہ یہ ایک بات کی ٹھیک ہے کیا کہ میں اور آپ کسی پر اعزام نہیں بدا سکتے جس جس کو بھی بلانے چاہیے جیسے نواز شریف کی کیس کے اندر پرامہ کیس میں آج تک وہ باتیر ہے وہ سپیو بورٹ کے جدیز کا اس اور کی جس جسے ان کا پیچھا کرتی ہیں لیکن لیکن سر ادلیہ اس بات میں بھی تو حق بچانے پہ ہے جس طرح بہت بڑے رمارڈ سائے کہ ہم بھٹوں کو زندہ تو نہیں کر سکتے تھے ہم انساف ہی دلوا سکتے تھے اور کبھی بھی ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے جو مارشل اللہ کی توسیق کرنے والے تھے تو اس سے زیادہ کیا کر سکتی ہے ادلیہ ذرا اس پر روشنی ڈاکیاں کر سکتے ہیں دیکھیں چیتر صاحب کی بات ضرورت ہے کہ جب کسی چیز کو ریلائز کرنیا جائے اور اگر پچھلی جنریشن نے کوئی بات کی تھی کوئی کام کیا تھا تو اس کو بات کیانے باتی جنریشن جو ہے وہ وقت کا پہیا اُلٹا تو نہیں چلا سکتے ہیں یہ ہی ہو ستا ہے کہ ان لوگوں کا اطراف کر دیا جائے اور یہ محفظوں کی ان لوگوں نے اس کا اطراف کیا تو یہ محولی بات نہیں ہے لیکن یہ ان لوگوں نے اطراف کیا ہے اس سے پہلے آج سے بیس سال پہلے سے دیس سال پہلے سے یہ چیزیں جو تھیں جیس کے اندر بھی اطراف کیا جارہی تھیں اور اطراف کیا جانا تھا کہ یہ غلط فیصلہ ہوا ہے لیکن یہ پچھلے بارہ سال سے تو یہ پٹیشن یہ پڑھی ہوئی تھی ریفرنس جو ہے یہ عنارت کے اندر پڑھا ہوا تھا پچھلے گیارہ سال کسی جل نے اس ریفرنس کو حافظ لگایا تو جنہوں نے انہوں نے حافظ لگایا ان کا کوئی ذکر نہیں ہے اب اگر کسی نے اٹھا کر اس کو اڈریس کیا ہے اس کو اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے تو آپ انہیں بھی جو ہے وہ آپ سکتہ سال سے لے رہے دیں یہ بات تو کسی طور پر جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہتر فیر بات ہے اگر موجودہ چیزہ صاحب ہے اگر اس کیس کو ادارس بارہ سال کے بعد دیتا ہے تو اس کو انہوں نے کریڈٹ دینا چاہیے ٹھیک ہے ویری گوڈ سر بیریسٹر عمرت صاحبہ سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بیریسٹر صاحبہ آپ کیا کہنا چاہیے جاوید فاروقی صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ اگر ایک شخص نے جررت کی ایک ایسا کیس جو پچھلے گیارہ سال سے پہنڈنے تھا بارہویں سال میں اس نے جررت کی اس پہ وڈک دیا اس پہ فیصلہ دیا اور بانگے دوحل کہا کہ یہ زیادتی ہوئی یہ غلطی ہوئی یہ عدلیہ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تو میرا خیال کریڈٹ دیا جانا چاہیے بلکل دیا جانا چاہیے اور میں بلکل اس بات سے تفاق کرتی ہوں دیکھیں آپ صاحب یہ ایک معمولی کیس نہیں تھا یہ بہت بڑی چیز تھی اور کل جس طریقے سے آپ ابھی جسٹس فائزیسا صاحب کی باتیں بتا رہے تھے ان میں ایک اور چیز بھی تھی کہ باپ کی غلطی کی سزا بیٹے کو نہیں دی جا سکتی تو ظاہری سے بات ہے نیچرلی سے بات ہے میکسیمم آپ اس چیز پہ رپینٹ کر سکتے ہو یا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جی ہان جی یہ ایک غلط فیصلہ تھا اور اس کو پوری نیشنل اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی یہ بتا سکتے ہو کہ جی ہان جی ہماری عدلیہ سے مشک ہوئی تھی اب اس کے اوپر وہی والی بات ہے اب آپ گڑے مردے اب اتنے پرانے اکھار کے اس کو آپ اس چیز کو نال ان وائد نہیں کر سکتے لیکن اس بات کا بلکہ ان کو کریڈ بنتا ہے کہ نہ کہ انہوں نے صرف اپنی غلطی تسلیم کی اتنا بڑا مدہ اٹھانے کی بھی جرد کی یہ بہت بڑی بات ہے ٹھیک ٹھیک اچھا نیکس چلتے ہیں جی یہ جاویر فاروقی صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا رانہ سناولہ کیوں بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں بڑا بیان ہے اگر اسٹابلشمنٹ کہے کہ کسی معاملے میں دخل نہیں دیا تو یہ بات بھی سچ نہیں ہوگی ایک طرح بڑا بیان دے دینا رانہ سناولہ کی جانب سے آپ کو خارج جہاں ذمکان نہیں لگتا سر نہیں کس چیز کو کرے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اسٹابلشمنٹ یہ کہے کسی معاملے میں دخل نہیں دیا تو یہ بات بھی سچ نہیں ہوگی آپ کو یہ بات ٹھیک ہے کسی کا بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پورا سچ کو بول رہا ہے لیکن یہ ہے کہ رانہ سناولہ بول رہے ہیں سر سوال یہ ہے کہ رانہ سناولہ بول رہے ہیں دیکھیں میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر میں کسی طرح کوئی کہتا ہے کہ آج کے دل سے میں اچھا بچھا بلنا چاہتا ہوں تو اسے موقع دینا چاہیے آپ سے اس کے ماضی کو بگار بگار کے اسے یاد نہیں کروانا چاہیے کہ تم تو یہ کرتے رہے ہو اب تم کیسے ہو سکتے ہو شلیفات بھی کیسے بند کرتے ہو تو یہ مجھگوئی طور میں ہمارے ہاں یہ کیا ہے میرا خیال ہے کہ رانہ صاحب کی یہ بات جو ہے جس کو پر سرانہ صاحب ایک ناوہ سے بات کرتے ہیں لیکن لیکن سر گزارش ہی ہے کہ رانہ صاحب یا اس وقت جو حکومت ہے وہ بھی تو ظاہر ہے کسی کی امہ پر کام کر رہے گے نا وہ بھی تو ظاہر ہے کسی کی سپورٹ کے ساتھ کام کر رہی ہے ایک شخص کی آپ سپورٹ لے رہے ہیں پھر اسی کے خلاف آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں دھبے لفظوں میں بات کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ڈر لگتا ہے کہ معاملات خراب نہ ہو جائیں بات کرنا چاہ رہے ہیں بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ حل یہی ہے کہ ادارے اور لوگ ایک ساتھ مل کر بیٹھ کر معاملات کو سلجھائیں جعوید فاروقی صاحب کی کال کر گیا ہے بیریسٹر عمرض صاحبہ آپ کیا کہنا چاہیں گی رانہ صلی اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حل یہی ہے کہ ادارے اور لوگ مل کر معاملات کو سلجھائیں تو کیا رانہ صاحب بھی اداروں کو دعوت دے رہے ہیں اسٹابلشمنٹ کو انوالک کرنا چاہ رہے ہیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی پہلے سے یہ کائش ہے تو کیا ایک ریزلٹ سامنے آتا ہے آپ کے کہ ہونے کیا والا ہے دیکھیں عابد صاحب یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور آپ نے جیسے بتایا کہ اگدم سے یہ تبدیلی آنا اور اگدم سے ان کی سٹیٹمنٹس بدلنا یہ بہت بڑی بات ہے پلکل ہے اور میں یہ سمجھتے ہوں لیکن کسی حد تک وقت سے واقعی اگر ادارے اور لوگ ملتے ہیں اور اس کے بعد کسی چیز کے اوپر کام کیا جاتا ہے تو وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر ہے دیکھیں اگر تو پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر کے لیے کام واقعی بہتری کے لیے کیا جا سکتا ہے تو میں یہ سمجھتے ہوں کہ اگر اداروں کو اس میں شمولیت ان کی ضروری ہے جو کہ ویسے بھی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر وہ فور فرنٹ پہ بھی آکے شمولیت کر لیتے ہیں تو there is nothing bad in it as long as ہمارا longer objective یہ کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں اور اگلے آنے والے elections میں نہ تو اتنا ٹائم لگایا جائے اور true and fair elections conduct کیے جائیں تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کسی قسم پی کوئی زیادتی ہے کسی بھی ادارے کی مداخلہ اچھا آپ دیکھئے بریسٹر اپنا صاحب جب مداخرات ہوں گے تو عمران خان کو چھوڑنا پڑے گا پاکستان تحریک انصاف اس سے کم تو کچھ نہیں مانگے گی کہ عمران خان کو فریق کیا جائے بشرا بیو بی کو فریق کیا جائے تو are you thinking about کہ اس وقت عمران خان کو اور بشرا بیو بی کو چھوڑ کے سسٹم کو سنبھالا جا سکتا ہے یا جو بھی سسٹم سنبھال رہے ہیں وہ سسٹم کو سمجھ چلا پائیں گے سر دیکھیں eventually تو یہ چیز کرنی ہی پڑے گے ایسا تو ہے نہیں کہ یہ صدا ایسی چیز رہ گی ظاہری سی بات ہے جیسے جو ایسنٹل ہی رہنگ ہوئی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں کس طرح جیزیں سامنے آئی ہیں ابھی تو انہوں نے صرف تصویروں کی حد تک اب تو انہوں نے کہہ دیا کیامراز بھی انہوں نے بند کر دی ہیں اچھا ایک ویرستر صاحبہ ایک رہلی سوال یہ ہم ذہن میں بہت آرہا ہے اچھا آپ ہوکالا کی بڑی بھئی یقین کیجئے لیول ہے آپ کا اب وہ نہیں امیجن عمران کھان کی جو تصویر لیک ہوئی تو اس کے بعد ہر صحافی کو شک کی نظر سے دیکھا جانے لگا پھر پتہ چلا کہ جس جگہ سے وہ تصویر لی گئی وہاں ایک وکیل کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا اور پھر ثابت ہوا مبینہ طور پر یہ کہا گیا کہ وکیل کے بیٹے نے وہ تصویر لیک کی پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی اور بات وضاحتوں پر اور اور مافی پر ختم ہو گئی یہ کیا چکر ہے دیکھیں میں سب سے پہلے تو یہ بات کہوں گی کہ کسی کی ایک کیرلیس نیس کی وجہ سے آپ ساری وہ کہتے ہیں نا تلاب میں ایک گندی مچھلی کی وجہ سے آپ سارے تلاب کو گندہ نہیں کہہ سکتے ہیں اور اس چیز کے اوپر بہت زیادہ مسئلہ آیا جس کی وجہ سے ہی لیکن اگر یہاں کوئی الیٹ کرتے ہیں یہاں کوئی صحافی ہوتا بلکل آپ بلکل درست ہمارے ہیں توٹلی اگری ویڈیو اور اسی وجہ سے ہی اب چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ اب سپریم کورٹ میں کیمراز موبائل فونز اللہ اوڈی نہیں ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ایک طریقے سے یہ اچھی بات بھی ہے کیونکہ سر آپ دیکھیں جب ہم باہر کے ملکوں میں بھی دیکھتے ہیں تو ایک جب بہت بڑا ادارہ ہوتا ہے اور یہ اہم ادارے کا انڈ ہوتا ہے تو اس کی تھوڑی سینسٹی بھی ہوتی ہے جس کو آپ لوگوں کو تھوڑا سا ذرا کرنا چاہیے اور اس وجہ سے اچھی بات اگر یہ نہیں ہے دوسری بات جہاں تک آتی ہے کہ آپ مستقبل کا کیا حالات دیکھتے ہیں کہ ان کو معایدہ کرنا پڑے گا جس معایدہ کی بنیاد کے اوپر ان کو خان صاحب کو اور ان کی فیملی کو رہا کرنا پڑے گا اور یہ جتنے چارٹس ہیں ان کو نال ان وائٹ کرنا پڑے گا میں یہ سمجھتی ہوں کہ عابد صاحب میرا اپنا میرا اپنا ذاتی اپنین ہے مجھے یہ لگتا ہے سونر اور لیٹر یہ ہونا ہی ہونا ہے اس میں یہ ہوگا کہ کم از کم پھر ساری مجھے اب یہ لگتا ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے اب سب اپنے سبق سیکھ چکے ہوئے ہیں سب کو چاہیے کہ وہ بیٹھیں اور اس کے بعد سارے اپنے ایک معایدے پر آئیں اور اپنی اپنی جگہ اور اپنی اپنی ڈیزگنیشن رولز ڈیسائیڈ کریں تاکہ جل سے جل ہم لوگ پاکستان کو جو ایک بہران جو ایک ایک اکنومکل بہران آیا ہوئے اس سے نکالیں اور اس کے بعد آئندہ آنے والے انتخابات کے لیے ہم ایک مضبوط پائندہ قوم بن کے نکلیں جہاں پہ فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز واقعی ہی کنڈکٹ ہو سکتے ہیں آپ بھی شاید اس بات کی تاہید کر رہی ہیں کہ ٹھیک ہے لائی کبریج ختم کر دیئے خاص کے اس کی وہاں کیمرے بھی نہیں لے کے جانے چاہیے لیکن اگر ایک سائل چاہے آرٹیکل ٹین اے کے مطابق اس کی لائی کبریج ہو تو وہ ہونی چاہیے اب عمران کان تو چاہ رہے ہیں لائی کبریج ہو لیکن نہیں ہو رہی دیکھیں آبے صاحب جو رائٹ ٹو فری اینڈ فیئر پبلک ٹرائل ہے میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں پاکستان جیسے مولک میں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رکھے گا وہ ویل بیراک پا بریک کے بعد بریک رہا میں خوش آمدید ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں بیریسٹر عمرت بات یہ ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں پابندی لگا دی گئی ہے کہ کوئی کیمرہ نہیں جائے گا کسی کو اجازت نہیں ہوگی وہاں کوئی سناپ کرنے کی وہاں کوئی تصویر کنچنے کی لیکن آرٹیکل ٹین اے کہتا ہے لطیف خوصہ صاحب کا یہ بیان ہے اگر کوئی سائل یہ چاہے کہ اس کی لائی کبریج ہونی چاہیے تو لائی کبریج ہوگی جی بیریسٹر صاحبہ بریک پہ جانے سے پہلے آپ اپنی ٹیک دے رہی تھی کہ اب لائی کبریج ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے اچھا دیکھیں آبیس صاحب اس میں نہ دو پہلوں ہیں ایک جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک تصویر نکلی اس کے بعد مسئلے ہوئے مسئلے مسائل کا سامنا ہوا اور اس کے بعد یہ کمیٹی بیٹھی بیٹھے بیریسٹر صاحبہ یہ بتاگیے پہلے کیا مسئلے ہوئے دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس طرح کی تصویریں نکلتی ہیں یا اس طرح کی چیزیں نکلتی ہیں تو اس میں یہ نقصان ہو جاتا ہے کہ کئی ایسی مجھے لگتا ہے کہ معاملات ہوتے ہیں باتیں ہوتی ہیں جو عام لوگوں تک اس طرح رسائی کیونکہ دیکھیں جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ کچھ سیکنڈز کی نکلتی ہیں اگلی پارٹی نے کیا سوال پوچھا جت صاحب نے کیا سوال پوچھا اس کا کیا جواب دیا گیا اس کے برقس کیا ویٹنسز دیے گئیں کیا ایویڈنس دی گئیں وہ پورا تو منظر آپ کے سامنے ایسے ریکارڈ کر کے نہیں آئے گا تو میں یہ سمجھتی ہوں جو لائف کوریج والا فیکٹر ہے بلکل میں آپ سے ہنڈرڈ پرسنٹ اتفاہ کرتی ہوں میں لطیف خوصہ صاحب سے اتفاہ کرتی ہوں وہ ہمارے سینئر ہیں جب تک وہ بندہ گلٹ میں نہیں آیا وہ بندہ انوسینٹ ہے اور اگر وہ بندہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے یا کوئی بھی وہ انسان ہے چاہے وہ خان صاحب ہیں یا کوئی بھی انسان ہے اور وہ تو ویسے بھی ایک آپ یہ کہہ دیں یہ تو اتنا خاص اور امپورٹنٹ کیس ہے بکوز دیکھ پرسننگ ایک پوزیشن تو ظاہری سی بات ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں ان کے کیس میں کیا ہوئے تو آپ بالکل اس کی لائف کوریج کریں لیکن جی اس میں جو لوگ آ رہے ہیں جو کیس سننے آ رہے ہیں جو پارٹیز آ رہے ہیں ان سے آپ ان کے کیامراز یا ان کی چیزیں یا ان کے فون لے کے سائٹ پر رکھ دیں تاکہ ایک ڈسرپشن اور ایک مسکیمینکیشن نہ کاؤز ہو جائے یہ بہت ایک امپورٹن چیز ہے ٹھیک آتے ہیں جی ہمارے اگلے ٹوپک کی جانب بیرستر صاحبہ یہ کلیم کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے مہنگائی چالیس پرسنٹ سے اکیس بائیس پرسنٹ پر آ چکی ہے لیکن اس ادارہ شماریات کے ہفتہ وار اس ہفتے کی ریپورٹ کے مطابق بیس چیزوں کی قیمتوں میں پھر اضافہ ہو گیا یہ کیا چکر ہے ایک طرف تو یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ مہنگائی کام ہو رہی ہے چالیس پیسٹ سے اکیس بائیس پیسٹ پر آ گئی دوسری جانب چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت واقعی یہ جو اشاری ہے سٹرک مارکٹ آئے جا رہی ہے بزنسز بڑے پلس میں دکھائے جا رہے ہیں ڈالر تھوڑا بہت کنٹرول میں نظر آ رہا ہے کیا آپ یہ حکومت وصلوی طور پر سب کچھ کنٹرول کیے ہوئے ہیں یا اریجنلی شہباز حکومت صحیح سمت میں جا رہی ہے اور چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی اور معاشی سہکام آنے کو ہے دیکھیں حابد صاحب وہ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ہاتھی کے دان دیکھنے کے اور اور دکھانے کے اور اب آپ یہ دیکھیں میں آپ کو وقتی طور پر ریلیف دے دوں جس سے وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی آپریشن ہوتا ہے آپ سرجری کراتے ہیں تو وقتی طور پر آپ کو پینڈالز دے دی جاتی ہیں دوائیاں دے دی جائیں یہ نم کر دیا جاتا ہے اس ٹائم پر تو آپ کو لگتا ہے کہ اچھا جی بس اتنی سی بات تھی پھر جب آپ اصل مڑھلے میں پہنچے ہو تو جب آپ کے سٹیچرز کھلنے کا وقت آتا ہے تو تب صحیح تکلیف ہوتی ہے یہ اسی طرح کا ہی ماجرہ ہے کہ آپ شروع میں دیکھتے ہیں کہ آپ کو ریلیف دیا جاتا ہے ہم نے پیٹرول کی قیمتوں میں دیکھا ہے کس طریقے سے اوپر نیچے اوپر نیچے یہ فلکچوئٹ ہو رہا ہے ای انڈرسٹانڈ دار تنگ کہ ٹی وی کے اس پار بیٹھ کے میرے لیے بھی شاید بات کرنا آسان ہوگا جو اصل میں اس چیز کو دیکھ رہے ہیں یا حل کر رہے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ان کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا لیکن ڈسپائٹ مجھے یہ لگتا ہے یہ پرابلم کا ایک طریقے سے یہ کہہ دینا اور انٹرنیشنلی یہ کلیم کر لینا اور نیچنلی کہ ہم تو ٹھہراؤ لے آئے ہیں اور ہم نے یہ چیز اٹلی طور پر ہم نے یہ چیز کر دی ہے وہ غلط ہے آپ لوگوں کو پلیز یہ جانسہ مت دیں لوگوں کو ریالیٹی دکھائیں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہم ابھی بھی یہی کھڑے ہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے کوئی چینج نہیں آیا لیکن ہاں کچھ سالوں میں آ جائے وہ ایک علیدہ بات ہے اس چیز کے شروعات ہو گئی ہے یہ بھی بات علیدہ ہے ہم اس بات کو ڈنائن نہیں کر سکتے ہیں کہ چیزوں میں تبدیلی نہیں آئی ہے لیکن جتنی ایکسیسیف اماؤنٹ میں شو کی جا رہی ہے وہ بلکل ایک جھوٹی پکچر دکھائی جا رہی ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ معاشی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں بلکل نہیں جتنے اچھے دکھائی جا رہے ہیں بلکل بلکل سر آپ ریال اسٹیٹ کا ہی چلیں میں اب آپ کو بڑی ایک ایک اگزامپل دیتی ہوں ریال اسٹیٹ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں دیکھیں ساری آپ کی چیز ہوتی ہے ڈالر کے ساتھ لوگ اٹھا کے اپنی پروپیٹیاں بیچ کے اس وقت بینکوں میں پیسے رکھ رہے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جی انٹرسٹ ریٹ وہاں سے زیادہ مل رہا ہے لوگ بزنس سے سٹارٹ کرنے کے لیے بینکوں کے پاس جاتے تھے کہ جی ہمیں مارک اپ کم پڑے گا تو جی ہم اپنے کاروبار سیٹل کر سکتے ہیں جب آپ کو اکے سے بائیس پرسینٹ مارک اپ دینا پڑے تو آپ نے کس طریقے سے بزنسز اسٹیبلش کرنے ہیں ہیں جب آپ کا اپنا کئی اپ ریٹ چل رہی ہے جب آپ کا ایک کا پشنی ریٹ سٹیبل کس طرح ہوگا جاب آپ کی ایمپورٹ ار اِچپورٹس آپ کی ایویشن پہ آئیں گے لیکن befنی اپ کی فیکٹریاں بند پاہی ہیں جب آپ کی ملز بند کاری ہیں جو آپ کا اپنی Baس AB بھر چین فیلی اپ tem سلسٹ تو ہماری ایکسپورٹس بڑی ہیں سر میں یہ نہیں دنائی کروں گے کہ معاملات بلکل بہتر نہیں ہو رہے لیکن دیکھیں اگر آپ دس رپورٹس کی بات کریں گے یا انہوں سے اگر ایک رپورٹ اگر اپیزٹ بھی آ جاتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ایسا ہونے ہی رہا ہوگا لیکن بات صرف یہ آ جاتی ہے کہ تبدیلی ہمیں یا چینجز ہمیں massive amount میں تب نظر آئیں گے جتنا ہم لوگ claim کر رہے ہیں یا جتنا یہ حکومت شو کر رہی ہے وہ تب ہوگا جب ایک عام بندہ یہ جا کے کہے گا ہاں میری اب گھر کی روٹی روزی پوری ہو رہی ہے اور میں مطمئن ہوں ہر چیز سے چاہے وہ بجلی ہے چاہے وہ گروسری ہے چاہے وہ گھر کے اخراجات ہیں چاہے وہ basic level کے اوپر immunity ہیں کیونکہ دیکھیں ایک قریب بندے کو تو روٹی کپڑا مکان بجلی اس سے غرض ہے گیس کے بلوں سے غرض ہے پیٹرول کی پرائسوں سے غرض ہے اس کو غرض نہیں ہے کہ ہماری import export کہاں جا رہی ہے اس کی سمجھ سے یہ باتیں باہر نہیں ہیں پیٹر سستہ تو ہوا ہے اور کیا ہے حکومت پیٹر سستہ ہوا ہے اب یہ آپ دیکھیں گا پھر اوپر چلا جائے گا یہ تو پچھلے ڈیڑھ ماہ سے دو ماہ سے کتنی دفعہ اوپر نیچے جا چکا ہے دیکھیں بات یہ ہوتی ہے لیکن میں پھر وہی بات بولوں گا عابد صاحب دیکھیں ہمیں اس میں تھوڑا سا نیوٹرل اپروچ بھی لینے کی ضرورت ہے حکومت کو بھی تھوڑا ٹائم دینے کی ضرورت ہے ایک سال یا کچھ مہینوں کے اندر نہیں اس کو ٹھیک ہوتے ہوتے ابھی ڈیڑھ دو سال لگیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ اوڈنائٹ چیزیں بدل جائیں گے لیکن یہ کہہ دینا کہ بلکل بانیٹی ڈگریز پوزیشن چینج ہو گئی ہے وہ زیادتی ہو جائے گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی تو سال والد ہو کچھ اکر ہی نہیں ابھی تو مہینے ہوئے اس حکومت کو اچھا یہ فرمائی ہے بیریسٹر صاحبہ ٹریجرام کے آخری حصے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ شہباز شریف آپ پارٹی صدارت سے صحیفہ دے چکے اب آئیں گے نواز شریف 28 مائی کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں جس میں زاہرہ نواز شریف پکے صدر تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس میں شہباز شریف کتنے پریشان نظر آئیں گے کیونکہ ظاہرہ ان سے ایک بڑا عوضہ چھن گیا اور نائب جو وزیراعظم ہے پاکستان کے وہ بھی ساگڑا رہے ہیں اور وہ پینل ہے نواز شریف کا اب کیا نواز شریف اپنی پوزیشن مستاقم کر چکے یا اسے فرق نہیں پڑے گا کہ کون صدر ہے کون صدر نہیں اگر وہ وزیراعظم ہے تو اکے ہے سارے کام چلیں گے دیکھیں میں آپ کی دوسری بات سے تفاق کروں گی کہ بلکل پارٹی کے انٹرا الیکشنز جو ہوتے ہیں اور یہ پارٹی کے اندر کی جو چیزیں ہوتی ہیں they do matter ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں matter نہیں کرتی ہیں longer run میں obvious ہی بات ہے اگلے والی الیکشنز میں آنے تک ہو سکتا ہے position completely different ہو اور اس کے برقص ہو جو آج میں نظر آ رہی ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کو پڑے شانی کا کوئی سامنا کرنا پڑے گا because at the end of the day وہ پاکستان کے وزیراعظم ہے آپ دیکھیں وہ اوہدہ ان سے لیکن جس پارٹی کے تحت وہ وزیراعظم ہے اس پارٹی کا اوہدہ نہیں ہے ان کے پاس بالکل اسی لئے میں نے عابد صاحب یہ آپ کو بات بولی کہ کچھ آنے والے عرصے میں یا ہو سکتا ہے آنے والے الیکشنز میں اس چیز کا کوئی نہ کوئی ظاہری سی بات ہے result ہمارے سامنے آئے گا ورنہ یہ چیز initially ہو ہی نہ رہی ہوتی کیونکہ دیکھیں ایک پارٹی کا جو سربراہ ہوتا ہے نا اس کو اپنی سربراہی قائم کرنے کے لیے ایک designation یا ایک اوہدہ ضرور چاہیے وہ اوہدہ نواز شریف صاحب کے پاس نہیں تھا انہوں نے وہ چیز واپس لینی ہے اور لے کے ہی وہ واپس اس چیز میں آ سکتے ہیں وہ پلی گراؤنڈ میں آ سکتے ہیں تو ایسی بات تو نہیں ہے کہ یہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے آنا نہیں ہے لیکن ہا یہ کہنا کہ کیا اس بات پہ شباز شریف صاحب کو خطکہ خطکہ یا کوئی پریشانی والی ابھی چیز کا سامنا کرنا پڑے گا تو فیلحال تو نہیں لیکن بعد میں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے نواز شریف کیا دبنگ قسم کا کردار ادا کر پائیں گے کوئی دیکھیں آبے صاحب میں اس بات پہ اتفاق نہیں کرتی ہوں کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں ان کا دیکھیں دونوں بھائی ہیں بھائیوں کا معزنہ نہیں بنتا لیکن سٹل ہم نے دیکھا ہے پنجاب کو اگر آپ کمپیر کرے باقی صوبہوں سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب شباز شریف یہاں بھی چیف منسٹر تھے تو چیزیں بہت زیادہ ڈیفرنٹ تھی دیکھیں اس بات سے ہم ڈینائی نہیں کر سکے جو بات دوسری آتی ہے کہ دیکھیں اس وقت پاکستان کو نہ ایک ایسا انسان چاہیے جو چوبیز گھنٹے آن فٹنگ کام کر سکے ہمیں اتنا ضرور پتہ اور ہمیں سب اس بات سے اتفاق کریں گے کہ شباز شریف صاحب کی جو administrative skills ہیں اس پہ ہم ڈاوٹ نہیں کر سکتے تو اگر ہم یہ بات کریں کہ ان کے اندر ہمت اور طاقت اور قوت زیادہ ہے اس وقت چیزیں کو فیس کرنے کے لیے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ دوسری برقس میں چیزیں پال ان کریں گے ٹھیک ہے تو موسیل نکوی صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے انہوں نے تو حمال کر دیا قائم مقام چیف جسس تھے پجاب کے تو انہوں نے تو پلو کے جال بچھا دیے انہوں نے تو سڑکوں کے جال بچھا دیے تو پھر اس کا مطلب جو چابک دست ہے جو ایفیشن نظر آتا ہے اسی کو موقع ملنا چاہیے پھر موسیل نکوی صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے دیکھیں عابد صاحب میں سیدھی سی بات آپ کو کہوں گی کہ آپ کی آپ کی پرفارمنس جو ہوتی ہے نا وہی ڈپیکٹ کرتی ہے کہ کیا آپ کو واقعی آپ اس پوزیشن کے حق دار ہے یا نہیں ہے چاہے وہ موسیل نکوی صاحب ہے یا چاہے وہ بزدار صاحب ہے سیدھی سی بات میں کروں گی بات صرف یہ کہ ہم نے پرفارمنس کے اوپر دیکھنا ہے ہم نے اور ہمیں پارٹی سے غرض نہیں ہے عام بندے کوئی چیز سے غرض نہیں ہے تو میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ اگر پرفارمنس ہے تو وائی نوٹ ٹھیک ہے لاس بٹ نوٹ لیسٹیز یہ فرمائیے کہ بشرا بی 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 بہت زیادہ ناراض نظر آئیں عمران کان صاحب سے اپنی نندوں سے وقالہ سے ایک عجیب طرح کا منظر تھا جب وہ پیشی کے لیے آئیں تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ بشرا بی بی فیٹ اپ ہو چکی ہے کہ میں نے کیا عذاب گلے ڈال لیا یا کیا آپ کوئی پرڈکشن کرنا چاہیں گی دیکھیں ظاہری سی بات ہے اب میں بھی ایک عورت ہوں میں ایک عورت کا درد سمجھ سکتی ہوں اور میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ ظاہری سی بات ہے جب آپ آن کنٹینیو اس ٹرائل چل رہے ہو پھر بیچ میں جیسے ہم نے یہ بھی سنا کہ بھئی ان کو کھانا اچھا نہیں دیا جا رہا ان کے کھانے میں شاید کوئیزنگ ہے جس کی وجہ سے ان کی طبیعت ناساز رہتی ہے اور مسلسل طور پر رہتی ہے تو ظاہر ہے بندہ ایریٹیٹڈ ہو جاتا ہے ایجیٹیٹڈ ہو جاتا ہے آپ کو غصہ چڑنا چرو ہو جاتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خان صاحب کو اندر ہی اندر کچھ باتیں کہیں ہوں جس پہ خان صاحب نہ آ رہے ہوں جس کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ نراز ہوں کہ اگر وہ آ جائیں تو شاید سب کے لیے بہتری ہو جائے اور ان کی از ای فیملی چیزوںیں بہتر ہو جائیں تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں جس کا بھی ہمیں پتہ تو نہیں ہے لیکن ہم ان کے ایٹیٹیوڈ سے اندازہ ہی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے خیال میں امران خان کو کتنی دیر اسی طرح لنگور آن کیسز کو کیا جا سکتا ہے امران خان کتنی دیر اور جیل میں لکھے جا سکتے ہیں اب اس آپ زیادہ دیر نہیں آنسلی زیادہ دیر نہیں اس کا مجھے یہ لگتا ہے کہ اور تین چار ماہ کی بات ہے اس سے زیادہ نہیں تین چار ماہ کے بعد پاکستان تاریک انصاف امران خان جیل سے باہر آجا ہے آپ اگست کا ٹائم تک دے دیں میرا خیال ہے اگست اگست اینڈ اگست میٹ تک میں بھی یہی ہوں آپ بھی یہی ہیں آپ دیکھیں گے چیزیں بہت بہت ڈیفرنڈ ہیں آپ کو پہلے کے انٹرینیان وائٹ کیس جو ہے وہ دوبارہ فکس ہو گیا ایک کس مائی اس کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہے ہیریں گے اس کی تو مطلب ایک نئے نئے کیس کھل رہے ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ تین چار مہینے میں آبی صاحب دیکھیں یہاں پہ پاکستان جیسے ملک پہ سب سے اچھی بات پتا ہے کیا ہے فائلیں اپنی مرضی سے کھلتی ہیں اور اپنی مرضی سے بند بھی ہو جاتی ہیں آپ کو صرف اس چیز کو اس کو ایک لے آؤٹ کر کے اس کو پروسیس کرنا پڑتا ہے مجھے یہ پرسنلی طور پہ لگتا ہے کہ اگر آپ کے جیسے ابھی ہم نے رانہ سناولہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ڈسکس کی جیسے ابھی ہم نے معاہدے کی بات کی اگر یہ معاہدے کیے جاتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے اس میں ساری پارٹیز کو ان کانفیڈنس لیا جائے گا جب لیا جائے گا تو ظاہری اسی بات ہے کسی نہ کسی جگہ پہ وہ پہنچیں گے کسی نہ کسی سٹیٹلمنٹ پہ وہ پہنچیں گے دیکھیں کیسز ہم کورٹ میں روز دیکھتے ہیں ہزاروں کیسز کھلتے ہیں اور آپ یقین کریں عابد صاحب ایسے ایسے اللہ ماف کرے خوفناک قسم کے کیسز کھلتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے یہ دس دس پندرہ پندرہ سال چلیں گے دو مہینے بعد آپ کو پتا ہے پارٹی نے سٹیٹل کر لیا چلو جی بجی مکمکہ ہوا ہے چلو جی ختم کرو ایسی فائلیں دبا دی جاتی ہیں پتا ہی نہیں چلتا کہ یہ کیس تھا بھی تھا کے نہیں تھا تو یہ تو پھر میں آپ کو ایک بڑے معمولی ایکزامپلز دے رہی ہوں آپ کو لگتا ہے اتنے بڑے پیمانے پہ جب چیزیں شروع ہوتی ہیں تو وہ ختم نہیں کیے جا سکتی اگر کرنی ہو تو ایک ایکزامپل دیں گی کہ پاکستان میں کوئی کیس شروع ہوا جو کہہ دیجئے تین چار مہینے میں وائنڈ چیزیں شروع ہوتی ہیں بلکل لیکن اتنا ٹائم نہیں لگا تھا بہت کام عرصے میں بہت زیادہ کیسے بند ہو چکے ہوئے ہیں ایسی بہت بہت شکریہ بیرستر امرت صاحبہ ہمارے ساتھ شو میں موجود تھیں اور جعوید فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے اور پاکستان میں یہ ایک حقیقت ہے کہ جس کے اوپر کسی کا ہاتھ ہوتا ہے وہ کل کے اداروں کے خلاف بھی بات کرتا ہے اور دوسرے اداروں کو لطارنے کے خوب کوشش کرتا ہے لیکن اداروں کو کمزور کر کے ہم کبھی ریاست کو مضبوط نہیں کر سکیں گے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مضبوط ہوں تو ادارے مضبوط کریں ادارے مضبوط ہوں گے تو ریاست مضبوط ہوگی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہلے خانہ کو اپنے حفظ امان میں رکھیں اجازت دیجئے اللہ حافظ